ابھی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں دھانلی کا الزام پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کارٹنوں میں تصادم مارکٹائی پتراؤں زلا کے ماری گراچی کا ڈی آر او آفیس میدان جنگ بنا رہا کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں دھانلی کے الزامات سامنے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کے کارٹنوں میں تصادم ہوا مارکٹائی ہوئی پتراؤ ہوا زلہ کماری کراچی کا ڈی آر او آفیس میدان جنگ بنا رہا کراچی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے آگئے ڈی آر او کے دفتر کے اطراف کا علاقہ میدان جنگ بن گیا کئی سیاسی کارکن زخمی ہو گئے پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن فارم دس کے لیے ڈسٹرک ریٹرننگ افسر کماری کے دفتر کے سامنے احتجاج کے لیے پہلے سے موجود تھے احتجاج کے دوران پیپلز پارٹی کے حامی بھی پہنچ گئے اور نارے بازی کرتے رہے تیاسی مخالفین آمنے سامنے آئے تو حالات کشیدہ ہو گئے فوٹیجز میں جیالوں کو جھنڈوں کے ڈنڈوں سے حملے اور جواب میں کھلاریوں کو جوابی وار کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک سیاسی کارکن کو پتھراؤں کرتے اور ایک شخص سے زخمی ہونے کی فوٹیجز بھی کیمرے نے محفوظ کر لی پتھراؤں سے دفتر کے شیشے ٹوٹ گئے پولیس لاتھیاں تھامے سیاسی کارکنوں کے پیچھے دوڑتی رہی ایس ایس پی کیماری فیدہ حسن جاوری بھاری نفری کے ساتھ پہنچے اور گروپوں کو پر امن رہنے کی تاقید کرتے نظر آئے رہنوہ پی ٹی آئی علی زیدی نے خود کو پتھر لگنے سے زخمی ہونے کا دعویٰ بھی کیا جھڑپوں اور پولیس کے مداخلت کے بعد جیالے اور پی ٹی آئی کے کارکن منتشر ہو گئے تاہم پولیس کی نفری وردستور دفتر کے سامنے موجود ہے راہی سلمان ایکسپریس نیوز کراچی پی ٹی آئی کا کراچی میں دھاندی کے خلاف احتجاج دھرنا پی ٹی آئی کارکنوں نے قیوم آباد میں روٹ کو بند کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کراچی میں دھاندی کے خلاف احتجاج دھرنا بھی دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کارکنوں نے قیوم آباد میں روٹ کو بند کر دیا ہے پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے قیوم آباد میں روٹ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا پی ٹی آئی احتجاج کے باعث ٹرافک جام گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں جبکہ دوسری جانب جماعت اسلامی بھی کراچی ملیر پہ دھاندی کے خلاف سرابہ احتجاج دھرنا ڈی سی آفس ملیر پہ پی بیوز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان میں تل کلامی نارے پاسی کی گئی ملیر میں صورتحار پر قابو پانے کے لیے وارٹر کینر پہنچا دی گئی ہے جبکہ اردو سائنس یونورسٹی گلشن اقبال پر جماعت اسلامی کا دھاندی کے خلاف احتجاج اور وہاں پر نارے پاسی بھی کی گئی جماعت اسلامی احتجاج کے باعث ٹریفک جیم اور شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جماعت اسلامی بھی کراچی ملیر میں دھاندی کے خلاف سرابہ احتجاج ہے ڈی سی آفس ملیر میں پی بیوز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان میں تل کلامی ہوئی نارے پاسی بھی کی گئی جبکہ ملیر میں صورتحار پر قابو پانے کے لیے وارٹر کینر پہنچا دی گئی ہے اور اردو سائنس ہنورسٹی گلشن اقبال پر جماعت اسلامی کے خلاف احتجاج خوب نارے پاسی کی گئی جماعت اسلامی احتجاج کے باعث ٹریفک جیم رہا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ابھی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تیریک انصاف اور جماعت اسلامی کے احتجاج کے باعث حالات کشیدہ ہیں مختل فلاکوں میں دھرنوں کے باعث بترین ٹریفک جام ہے شہر کی صورتحال بھی آپ تک پہنچائیں گے اپنے نمائندگان سے بھی بات کریں گے فیلال آپ کو آگاہ کریں کراچی میں تیریک انصاف اور جماعت اسلامی کے احتجاج کے باعث حالات کشیدہ ہیں مختل فلاکوں میں دھرنوں کے باعث بترین ٹریفک جام ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بلدیاتی انتخابات کے بعد سے یہ کشیدگی بڑی ہے اپنے نمائندگان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کر لیا ہے آمر فاروق نے قیوم آباد اور یونیورسٹی روڈ کے حالات ہمیں بتائیں گے جبکہ راہیل سلمان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کماری اور ملیر میں اس وقت کیا چل رہا ہے سب سے پہلے میں آمر فاروق آپ کے جانے ماؤں گا آپ بتائیں کہ قیوم آباد اور یونیورسٹی روڈ کے حالات اس وقت کیسے ہیں اور کن کن سڑکوں پر پی ٹی آئی کے کارٹنوں نے دھرنا دیا ہوا ہے جب بلکل جو الیکشن سے پہلے سیاسی تناؤں تھا وہ پولنگ کے بعد اس میں خطنناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جو اتجاد جاری ہیں دو جماعتوں کا خاص طور پر میں ذکر کروں گا پی ٹی آئی کا جو خیوم آباد پہ وہاں پہ ٹائر بھی جلائے جو چیٹوں کی چھینہ جھپٹی کے الزامات کے بعد تو اس کے نتیجے میں چونکہ وہ جنگشن ہے مختلف علاقوں میں جانے کے لیے وہاں سڑکیں استعمال ہوتی ہیں کورنگی روڈ اور خاص طور پر دیفینس اور دیگر جگہ پہ جانے کے لیے وہاں پر بہترین ٹرافک جیم ہے ایون جو وہاں پر ملین ڈردی سے رستہ نکلتا ہے یا کاؤزوے سے نکلتا ہے وہاں پر بھی لمبی خطار ہیں لوگ پریشانی کا شکار ہیں لیکن پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ ہے لیکن چونکہ جہانلی ہوئی ہے اس جہانلی کے نتیجے میں وہ روڈ پر آنا ان کی مجبوری ہے دیسی طرح اگر ہم جماعت اسلامی کو دیکھیں جماعت اسلامی کے شہر کے مختلف علاقوں کی طرح کراچی انیورسٹی کے پاس یعنی گلشن اقبال میں بھی احتجاج جاری ہے وہاں پر بھی انہیں حکومت خلاف نعرے لگائے اور جہانلی کے الزامات لگائے پولس موقع پر موجود ہے وہاں پر کوزش کر رہی ہے کہ سورتحالوں کسی طرح خابو کر سکے ٹھیک ہے راہیل سلمان آپ کے جانب آئیں گے آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ کماری اور ملیر میں پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تصادم کیوں ہوا کہاں کہاں دھرنے جاری ہیں احتجاج کہاں کہاں کیا جارا ہے اور انتظامیاں کیا کر رہی ہیں کیسے نمٹے گی حالات سے دیکھیں ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کماری کے دفتر پر شام سے یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اس وقت بھی یہاں پر پرستان تحرک انصاف کے کارکنوں کے ایک بڑی تعداد موجود ہے ایس ایس پی کماری فیدہ حسن جاوری پولس کی بھائی نفریلی یہاں پر موجود ہیں جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر ان کو منتشک کرنے کے لئے لاتھی چارج بھی کیا گیا لیکن کارکنان یہاں پر دوبارہ جمع ہو گئے ہیں ہماری بات یہ آلہ پولیس حقامز بتاتا ہے کہ ان کو منتشک کرنے کے کوشش کی جاری ہے ان کے یہاں پر جو مقامی رینومہ ہے ان سے بھی مذاقرات کے کئی دور اب تک ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک جب وہ کارکن یہاں سے کسی بھی صورت جانے کو تیار نہیں ہے یہی صورتحال جب وہاں پر ملیر کے علاقے میں وہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنوں کا احتجاج جاری ہے وہاں پر مجاہرے کے دوران ایک شخص نے ہوائی فائرنگ بھی کی اور اس کے بعد پھر فوردہ پر پولیس تو اس شخص کو حراست میں لے لیا جماعت کے کارکنوں کا دونے یہ الزام آئیت کی کہ اس نے جو وہ کارکنوں پر فائرنگ کی تھی لیکن بارحال ابھی تک کسی بھی آدمی کسی بھی شخص کے زخمی ہونے کی فوردہوں پر اطلاع محصول نہیں ہو سکی ہے اس اس پی ملیر ایرپان بہتر بھی موقع پر موجود ہیں پولیس کی باہر رکھیں وہاں پر موجود ہے واتر کینن وہاں پر پہنچا جی گئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جل ازل منتفرش کیا جا سکے اس وقت کیماری میں صورتحال جو کچھ بہتر ہونا شروع ہوگا یہ پولیس کی جانب سے میں اپنے کیمروز کو کہو اگر وہ دکھا سکے بہت شکریہ آپ آمیر فاروق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ راہیل سلمان آپ نے بھی آگاہ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ خامروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے علی زیدی کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کی سروراہی میں ہم پر دھاوہ بولا گیا پوری پلاننگ کر کے ہم پر حملہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رانما علی زیدی کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس کی سروراہی میں ہم پر دھاوہ بولا گیا انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پوری پلاننگ کر کے ہم پر حملہ کیا گیا جبکہ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ مرضی کی نتائج حاصل کرنے کے لیے پی ٹائے ہنگام آرائی کر رکھی ہے یہ ہنگامے کر کے نتائج تبدیل کرانا چاہتے ہیں شرجیل میمن کہتے ہیں کہ مرضی کی نتائج حاصل کرنے کے لیے پی ٹائے ہنگام آرائی کر رکھی ہے اور یہ ہنگامے کر کے نتائج تبدیل کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کا کماری میں ڈی آر اوفیس کے باہر ہنگام آرائی کا نوٹس الیکشن کمیشن کی چیف سیکریٹی سندھ کو ملوث افراد کے خلاف کار روائے کی ہدایت ہم قبر آپ تک پہنچا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا کماری میں ڈی آر اوفیس کے باہر ہنگام آرائی کا نوٹس الیکشن کمیشن کی چیف سیکریٹی سندھ کو ملوث افراد کے خلاف کار روائے کی ہدایت یہ نوٹس لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ہنگام آرائی کے خلاف اور الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹی سندھ کو ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی ہدایت بھی کر دی ہے الیکشن کمیشن نے کماری میں ڈیار آفیس کے باہر ہنگام آرائی کا نوٹس لے لیا ہے اہم ہدایات بھی جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹی سندھ کو اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے کماری میں حالات انتہائی کشیدہ پولیس کا کریک ڈاؤن کراچی کماری سے پولیس کا لاکھ ساٹ اور محال انتہائی کشیدہ ہے پولیس کا مظاہرین کو متشر کرنے کے لئے لاکھی چارچ کیا گیا ہے جبکہ دیارو کماری آفیس کے باہر ہواے فائرنگ بھی کی گئی پولیس نے دیارو آفیس کے باہر پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی ہے اور پولیس نے مظاہرین کو پکڑ کر موبائل پہیں بتانا شروع کر دیا ہے دیارو کماری آفیس کے باہر خاتین کارکنان بھی موجود ہیں خاتین کارکنان نے دیارو کماری کے باہر دھرنا دے دیا ہے اور مظاہرین سے نمٹنے کے لئے وارٹر کینن بھی طلب کر لیا گیا ہے اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے آگے بڑھیں گے جماعت اسلامی کی شکایت پر الیکشن کمیشن نے کراچی کی چھائی یونین کانسلوں میں بے زافتنے کا نمیوں سے اس لے لیا اورنگی کی یوسی تین سات اور آٹھ میں بے قائدیوں کی شکایت پر نوٹس لیا گیا ہے مومن آباد کی یوسی تری منگو پیر کی یوسی بارہ دلچن کی یوسی ون کا بھی نوٹس اس کے علاوہ تیس جنوی کو سمات مقرر کر دی گئی ہے صبحی الیکشن کمیشنر متعلقہ ڈی آر اوز آر اوز اور امیدواروں کو اس سلسلے میں نوٹس بھی جاری کھر دیا گئے ہیں تیس زنوی کو سمات مقرر ہے صبحی الیکشن کمیشنر ڈی آر اوز آر اوز اور امیدواروں کو نوٹس جاری پیپلز پارٹی کا پیٹے کی چھوڑی ہوئی نشستوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان وزیر اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کراچی نے عمران خان کے جالی بیانے کو شکست واشتی جو شخص یوسی الیکشن نہیں جیت سکا ایم پی اے بن کر پارلیمہ نے لیڈر بنا بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا عمران خان کو اس کے جالی بیانیے کو اس کے اداروں کے خلاف بیانیے کو اس کو ملک کے خلاف بیانیے کو تمام ساستانوں کے خلاف جو بھی اس نے بیانیاں جو جھوٹا بیانیاں تھا اپنے موہ سے نہ کہے کہ جی انہوں نے شکست تسلیم کر لیے لیکن ان کے تمام بیانوں کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لیے پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لیے پی ٹی آئی کو اپس اپلی میں واپس نہیں جائے گی یا اپوزیشن لیٹر کے لیے سپیکر نے حاصلی کا کہا کہ انہیں گا لیں گے پیشے راہم آف آباز رادری کی ایکسپریس نیوز کے پرگرام ہیشٹیک سیاست میں گفتگو کہا پرویز الہی کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کر کہا اے سپلی نہیں توٹنی نوملی کے اندر جو بھی دھڑا بنے گا اور وہ جو کرپٹ شریف فیملی سے اپنے آپ کو دور کرے گا ظاہر ہے کہ وہ ایک وہ گروپ ہوگا کہ جس سے باتچیت ممکن ہے چاہتے یہی ہیں کہ پلیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ آپس میں سیاست کرے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی پارٹی کی مدد نہ کرے وزیرالہ پنجاب چوہدی پرویز الہی کا کہنا ہے نگران وزیرالہ کے لیے ہم نے غیر جانبدار شخصیات کے نام پیش کیے آپوزیشن نے جانبدار شخصیات کے نام دے کر مزاک کیا ہے وزیرالہ پرویز الہی سے راجب بشارت اور می آزدہ مقبال نے ملاقات کی ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی کی سربراہی میں کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر چوہدی پرویز الہی نے کہا آپوزیشن نے نگران وزیرالہ کے نام پر بھی سیاست چمکانے کی کوشش کی آپوزیشن نگران وزیرالہ کے حوالے سے جو چاہتی ہے وہ خواب پورا نہیں ہوگا ہماری کوشش ہوگی نگران وزیرالہ کے نام پر اتفاقے رائے جلد ہو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جسوی طور پر عبرالود رہا شمالی علاقے بدستور سردی کی شدید لپیٹ میں رہے ملوچستان کے بیشتر علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری ریکارڈ کی گئی شمالی علاقوں کا موسم برفباری کے باعث شدید سرد رہا گلگل بلتستان کے علاقے سکردو کا درجہ رات منفی بارہ ڈگری تک گر گیا ادھر ہنزہ میں کم سے کم درجہ رات منفی آٹھ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح سوات کے سیاحتی مقام مالم جببہ میں پارہ منفی ساتھ رہا مری میں بھی درجہ رات نکتہ انجماعت سے نیچے منفی تین ریکارڈ کیا گیا اب ایک نظر ڈالتے ہیں عام شہروں میں آج کم سے کم درجہ حرارت کیا ریکارڈ کیا گیا وفاقیدہ الکومت اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت منفی ایک رہا کراچی میں سورس نکلا رہا اور درجہ حرارت نو ڈگری رہا لاہور کا مطلع صاف لیکن درجہ حرارت دو تک گر گیا ادھر پشاور کا درجہ حرارت ایک سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح کوئٹا میں سردی کی شدت مزید بڑھنے سے درجہ حرارت منفی پانچ تک جا پہنچا گلگت پر بادل چھائے رہے اور ٹیمپریچر منفی پانچ ڈگری تک آ گیا مصفر آباد کا کم سے کم درجہ حرارت ایک ڈگری رہا اب ایک نظر ڈالتے ہیں ملک مختلف شہروں کے درجہ حرارت پر ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت تین اور فیصل آباد میں دو ریکارڈ کیا گیا راول پنڈی میں تین، حیدر آباد نو، سکھر پانچ اور نواب شاہ میں چھے ڈگری رہا دیر میں پارہ منفی چھے، ایبٹ آباد منفی دو، سبی پانچ اور نوکنڈی میں منفی ایک تک گر گیا اسطور میں کم سے کم درجہ حرارت منفی بارہ اور راولہ کوٹ میں منفی چھے ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فیلوہ کتنا ہے؟ باقابر رہنے کے لیے رہیے ایکسپریس نیوز کے ساتھ